بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رجب میں ایک نماز پڑھتے ہیں خاص نماز اس کے نام بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاة الرغائب ہے اس کا نام کچھ لوگوں کا کہنا ہے صلاة المعراج ہے اور اس کو ستائیس رجب کی نماز بھی کہتے ہیں شبہ معراج کی نماز بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے کئی نام روپ رکھ دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ نماز صحیح ہے یا نہیں ہے تو پھر کتنی رکھات نماز پڑھیں گے کب پڑھیں گے فضیلت کیا ہے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے حدیث سن لیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے شریعت میں نئی بات کا ایجاد کرنا شریعت میں نیا کام پیدا کرنا یہ بدعت ہے شریعت میں شریعت کے علاوہ ہے کوئی دکت نہیں ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا شریعت کے علاوہ ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں شریعت میں نئی بات ہے تو پھر بڑی گمراہی ہے کہاں ٹھکانہ بن جائے گا جہنم میں اگر آپ اس کام کو کر لیں گے اسی لیے ذرا سمجھئے گا لوگ کہتے ہیں جیسے ہم ہم میں آگے بتاؤں گا یہاں بتاؤں گا تو پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں یا صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں پوری زندگی ہم کتاب میں پڑھ کر دیکھے ہیں کہیں پر بھی ستائیس رجب میں کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو صحابہ نے پڑھی ہو خاص نماز کوئی ایسی نماز نہیں ہے لہٰذا پتہ چل رہا ہے اس سے شریعت کس کی ہے اللہ کے رسول کی ہے اللہ کے رسول جو طریقہ بتائیں گے وہی طریقہ شریعت ہے اگر آپ اپنی بات کو شریعت کہتے ہیں تو وہ آپ کو مبارک ہے آپ کچھ بھی کرتے رہیے وہ تو آپ کرتے رہیے ہمیں تو آپ کو فالو نہیں کرنا ہے فالو کسی کرنا ہے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے اللہ کے رسول کو دیکھنے والے صحابہ انہیں فالو کرنا ہے ان کا طریقے پہ چلنا ہے اگر آپ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ چلتے رہیے آپ اپنے راستے پر چلتے رہیے ہم کو تو آپ کو نہیں دیکھنا ہے نا ہم کو تو اللہ کے رسول کی کیونکہ خود قرآن کا حکم ہے اللہ کے رسول کو فالو کرنا تو اسی لیے اگر شریعت کا نام لے کر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ثبوت چاہیے اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے تب وہ بات قابل اعتبار ہوگی جب ہم اس نماز کے بارے میں ستائیس رمج رجب کی نماز شب میراج جسے کہتے ہیں صلات الرغائب ہو یا صلات المیراج ہو یا جو بھی نام ہو اس کا اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی ہے نے پڑھنے کے لیے کہا ہے اور صحابہ کا بھی یہی حال رہا اسی لیے پتا چلا یہ نماز شریعت کی نہیں ہے یہ نماز اسلام کی نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اپنی طرف سے بنائے ہیں ان کی نماز ہو سکتی ہے اسلام کی نماز نہیں ہے اگر آپ انہیں فالو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے وہ آپ کو مبارک ہے کیونکہ ہمیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہمیں جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ کافی ہے کسی اور طریقے پہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی کسی دوسرے کے راستے کسی دوسرے راستے پہ جائیں گے دوسرے کی پیچھے جائیں گے چلے جائیں گے غلط راستے پہ جہنم کے راستے پہ نکل جائیں گے ہم اسی لئے ہمیں وہ نہیں چاہیے اب رہی یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو نماز ہی پڑھتے ہیں تھوڑی نے کوئی گالی دے رہا ہے تھوڑی نے کوئی غلط کام کر رہا ہے وہاں پر یہ تو ستائیس جو ہے رجب میں نماز ہی تو پڑھتے ہیں تم نماز سے کیسے منع کر سکتے ہو سمجھ رہے ہیں نا کتنی ٹھوس دلیل ہے وہ تم نماز سے کیسے روک رہے ہو ایک مسلمان ہو کر نماز پڑھنے سے تم منع کر رہے ہو نماز تو عبادت ہے نا ان سے ذرا سوال کر دیجئے سجدہ کرنا کیا ہے عبادت ہے نماز میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ قریب کب بندہ ہوتا ہے اللہ کے نماز میں سجدے کی حالت میں ان سے کہیے نا ایک رکعت میں دو سجدہ کرنے کی بجائے تین سجدہ کرنے لگے آنس سے پھر وہ کیا کہیں گے نہیں نہیں تین سجدہ مت کرو دو ہی سجدہ کرو تین سجدہ کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی فوراں ہی جواب آئے گا ان سے اسی وقت یہی جواب دینا یہی کہنا کہ ارے تم سجدہ کرنے سے کیسے منع کر سکتے ہو جیسے اب میرے بارے میں کہا جا رہا تھا تو ایسے ہی ان سے بھی کہیے گا تم سجدہ کرنے سے روک رہے ہو کہ مسلمان ہو کر اب وہ کہے گا کہ نہیں نہیں سجدہ اللہ کے رسول نے ایک رکعت میں دو ہی سجدہ کیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کریں گے تو پھر دکت ہے نماز ہماری نہیں ہوگی بس وہی تو جواب ہم لوگوں کا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لئے کافی ہے ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ کیوں لے کے آئیں گے ہم اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کیوں کریں گے اور اگر اضافہ کرتے ہیں تو پھر ٹھکانہ جہنم میں من جاتا ہے خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اسی لئے ہم نماز سے منانی کرتے ہیں ہاں شبہ میراج کی نماز سے ہم مطلقاً صرف نماز پڑھنے سے منانی کرتے ہیں ستائیس رجب میں نماز خاص کر کے پڑھنے سے کہ ستائیس رجب کی نماز ہے کوئی صلات الرغائب ہے صلات المحراج ہے اس نام سے کوئی نماز پڑھی جائے گی کوئی دن نماز پڑھتا نہیں ہے مغرب کے بعد کوئی نماز نہیں ہے کچھ پڑھتا نہیں ہے لیکن ہاں ستائیس کو بیٹھ گیا رات بھر عبادت کرنے کے لئے آیا ستائیس رجب کا بزرگ شیطان آ گیا یہ لیکن پورے سال کہیں غائب رہا اس سے پہلی رات میں کہیں غائب تھا اس کے بعد والی رات میں بھی غائب ہو گیا لیکن ستائیس کو پکڑ کے بیٹھ گیا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ستائیس میں عبادت کرنے کو ستائیس رجب میں نماز پڑھنے کو کوئی اچھا کام کرنے کو یہ الگ سے فضیلت سمجھ رہا ہے جبکہ وہ فضیلت نہیں ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے لہٰذا جب ایسی بات ہے تو پھر وہ اضافہ کر رہا ہے شریعت کا نام لے کر اپنی بات تھوپ رہا ہے شریعت کا آڑ لے کر اپنا کام کر رہا ہے شریعت کا کام نہیں ہے وہ اسی لئے ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا ستائیس رجب کی کوئی نماز نہیں ہے جو نماز بیان کرتے ہیں وہ لوگ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں رہی یہ بات کہ فلاں کتاب میں یا لکھائے دیکھئے فلاں کتاب میں اتنی رکعت نماز لکھئے فلاں کتاب میں طریقہ لکھائے جواب یہ ہے کتاب میں لکھ دینا کافی نہیں ہے آج بھی ذرا سوچئے میں اگر کوئی کتاب لکھ دوں اپنی طرف سے اور اس میں سب اپنی اپنی منمانی کر کے لکھوں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زہر کی آنس سے پچاس رکعت نماز ہے اثر میں اسی رکعت نماز ہے مغرب میں سو رکعت نماز ہے کوئی یہ لکھ دوں اپنی طرف سے اور کتاب لوگوں میں تقسیم کر دوں اب لوگ اسی کتاب کو دکھاتے پھرتیں گے دیکھو کتاب میں لکھا ہے نا اسی رکعت کتاب میں لکھا ہے نا سو رکعت کیا ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا جھوٹ ہوگا میری بات وہاں پر کتاب میں ہونے کے باوجود بھی غلط ہے کیونکہ حقیقت میں وہ غلط ہے اسی لئے اس کو سمجھئے گا کتاب میں ہو جانا صحیح ہونے کی تعلیل نہیں ہاں ثبوت اس کی سند کی حیثیت کیا ہے وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول تک کس حیثیت سے پہنچ رہی ہے واقعی میں وہ کتاب میں وہ طریقہ لکھا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے یا نہیں ہے اس بات کو تحقیق پلانے کی ضرورت ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں اس طرح پتا چلتا ہے کہ ستائیس رجب میں صلات الرغائب بے بنیاد ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی فضیلت نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی رکعت نہیں اس کی پتا چلا یہ سب غلط ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں